تو دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں نیٹفلکس کے اوپر حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک امریکن مسٹری تھرلر ہورر مووی کو جس کا نام ہے تھا پیل بلو آئے جو کی سیم نام کی نوول سے انسپائرڈ ہے جو کی دوہزار تین میں آئی تھی جس کو لکھا ہے لویس بیرڈ نے یہ مووی کافی بڑھیا ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ بھی کافی بڑھیا ہے اور آپ اس کو نیٹفلکس کے اوپر جا کر ضرور دیکھنا کیونکہ یہ مووی کافی ب� اور حالی میں دوستو میں نے کافی انٹریسٹنگ انڈین سائکولوجیکل ہورر مووی کو ایکسپلین کیا ہے جو کی ون آف دا بیسٹ انڈین سائکولوجیکل ہورر ہے بائی چانس مسٹ کر دیا ہے تو جا کر ضرور دیکھنا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے اٹھارہ سو تیس ہٹسن ویلی نیو یورک میں اور سٹارٹنگ کے سین میں ہی ہم دیکھتے ہے ایک آدمی کو جو کی پیڑ سے لٹکا ہوا تھا اور یہ سین یہی پر شفٹ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں آگستس لانڈور کو جو کی ایک فیموس ڈیٹیکٹیو ہے اور اسے ملنے ایک کیپٹن ہچکوک آتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ جلنے کا بولتے ہیں کیونکہ اس کو سپریٹینڈنٹ نے بلایا تھا کھر اب وہ پہنچ جاتے ہیں ویسٹ پوائنٹ کیڈٹ اکیڈمی کے اندر جہاں پر اسے سپریٹینڈنٹ اور کیپٹن یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک کیڈٹ لیروائی فرائی کی باڑی اکیڈمی سے تھوڑی آگے ہی ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ملی ہے اور ڈیٹیکٹیو کو اس کی انویسٹیگیشن کر کے جلدی سے جلدی کھونی کو پکڑنا ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا کیس ہے جس پر اکیڈمی کی عزت داو پر لگی ہوئی تھی ساتھی ساتھ وہا یہاں پر در کا محول بھی بننے لگا تھا اور یہاں پر تھوڑی بہت بات لینڈ اور کے بیکراؤنڈ کی بھی ہوتی ہے جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ اس کی وائف کچھ سالوں پہلے گزر چکی ہے اور اس کی بیٹی کچھ دنوں پہلے گھر سے کہیں چلی گئی ہے میبھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور یہ بات تو ٹاؤن میں آس پاس سب کو پتا ہی ہے اور شروعات میں جو باڈی لٹکی ہوئی ملی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ لیروائی فرائی کی ہی تھی کھر اب وہ لوگ اکیڈمی کے ڈاکٹر ڈینیل مارکس کے پاس میں جاتے ہیں جس نے اس کیاڈیٹ لڑکے کی اوڈاپسی کری تھی وہ بتاتا ہے کہ اس لڑکی کی باڈی کی چیسٹ کو کسی نے کٹا ہے وہ بھی بڑی ہی باریکی سے اور اس کا دل نکال لیا گیا ہے اور کٹنے والا بہت ہی پریسائز تھا کیونکہ اس کے ہارٹ کو ہلکا سا بھی ڈیمیج نہیں ہوا ہوگا اور یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر یا پھر سرجہ نہیں ہو یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے یعنی کہ جس نے اس کی تھوڑی بہت بھی نالج لی ہوگی وہ اس کام کو ایزیلی کر سکتا تھا اور اس کو جس کسی نے بھی مارا ہے وہ ایک اچھا خاصا ہی آدمی تھا اب لینڈ اور ہینگنگ سپوٹ کو دیکھنے جاتا ہے جہاں پر فرائے ملا تھا اور رات میں اسے جس نے سب سے پہلے دیکھا تھا اس سے بھی پوچھتاچ کری جاتی ہے جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آیا تھا تو فرائے کی باڈی زمین کو ٹچ کر رہی تھی اور وہ یہاں پر آیا بھی اس لیے ہی تھا کیونکہ اس نے کچھ آواز سنی تھی جو اسے کسی جانور کی لگی جس کا ہم آڈینس مطلب نکالی سکتے ہیں کہ مارنے والے نے فرائے پر پہلے اچھے سے کابو پایا ہوگا پھر اس کے گلے میں فندہ لگا کر اس کی جان لے لی اب لینڈ اور واپس آٹاپسی روم میں جاتا ہے اور یہاں پر وہ فرائے کی باڈی کو پھر سے چیک کرتا ہے تو اس کے سر کے پیچھے ایک چوٹ کا بھی نشان تھا جس کو ڈاکٹر مارکرس نے نوٹیس بھی نہیں کیا تھا ساتھی ساتھ فر کی اسے زبردستی لٹکایا گیا تھا یعنی کہ وہی او وی والا مارک جو ہوتا ہے اور سنگھا مووی کے اندر جیک آنٹ شکر نے اس کو کافی اچھے سمجھایا تھا اینیویز یہاں پر فرائے نے بچنے کی کافی کوشش بھی کری تھی اب لینڈ اور اس کے ہاتھ کو بھی چیک کرتا ہے جو کی جم چکے تھے لیکن اس نے اپنی فسٹ کے اندر کوئی چھوٹی سی پرچی چھپا رکھی تھی جو کی آگے کی انویسٹیگیشن میں لینڈ اور کے کام آنے والی تھی اب وہ جا کر پھ ہے کہ اس نے بھی اس کیس کو سول کرنے کی کوشش کری ہے اور اس کے حساب سے کلر کوئی نہ کوئی پویٹ ہے کیونکہ ہارٹ کو نکالنا سیمبولک چیز ہوتی ہے اب وہ گیٹ گارڈ سے بات کرنے جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ بوڑی لانے سے پہلے رات دھائی بجے تک اس کی یہاں پر ڈیوٹی تھی اور پھر کوئی آفیسر آیا جس نے اسے روم میں جانے کا بولا اور وہ چلا بھی گیا تھا اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا لیکن اس کی ڈریس اس نے دیکھ لی تھی ج اور اس کے ایک سائٹ کے شولڈر پر بار نہیں تھے کھر اگلی سین میں لینڈ اور ایک پب میں تھا جہاں پر اس کی گرل فرینڈ پیٹسی کام کرتی ہے اور یہاں پر وہ ملتا ہے پھر سے ایڈگر سے اور وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں اور یہاں بھی ایڈگر یہی بات بولتا ہے کہ ہارٹ سیمبولک بھی ہو سکتا ہے اور کسی پویٹ نے اس کو چرائیا ہوگا اور لینڈ اور بھی اس کی باتوں پر گور کرتا ہے اور اس سے ڈسکشن کرتا ہے ایڈگر اسے ایک لڑکے کے بارے میں بت بتاتا ہے جو کہ پہلے کبھی فرائے کا روب میں ٹھوا کرتا تھا لیکن ایک دن ان کا جھگڑا ہو گیا تھا اب لینڈ اور اس لڑکے سے بات کرتا ہے جہاں پر بتاتا ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا کیونکہ فرائے تھوڑی الگی سوچ کا بندہ تھا اور کچھ بورے لوگوں سے اس کی دوستی بھی تھی جن کے بارے میں اسے کچھ خاص نہیں پتا اور وہ دونوں جھگڑے کے بعد میں الگ الگی رہنے لگے تھے یہاں پر ایک اور لڑکا ہوتا ہے جس کا نام سٹارڈرڈ ہوتا ہے جس اس نے فرائے کو آخری بار دیکھا تھا اور وہ اس سے بول کر گیا تھا کہ اسے کچھ ضروری کام ہے اور بس پھر وہ چلا گیا اب تبھی کیپٹن کو ایک میسیج ملتا ہے کہ آس پاس کچھ جانور ان کو ملے ہیں جن کا بھی دل نکال لیا گیا ہے اور یہ سین کچھ ہی ٹائم پہلے دکھایا گیا تھا اور اب کیپٹن پریشان ہو جاتے ہیں اور اکیڈمی کے اندر نائٹ کرفیو شروع ہو جاتا ہے بتاؤ مطلب کلر نہ ہو گیا سالہ کرونا ہی ہو گیا لینڈ اور اب ایڈگر سے ملتا ہے اور اسے انوی کبھی سٹیک چیزیں سوچ پا رہا تھا لیکن وہ یہ بھی بولتا ہے کہ وہ کبھی فرائے سے ملا ہی نہیں تھا اور لینڈ اور اسے وہ پیپر پارٹ دے کر اس کے بارے میں اس کو پتہ لگانے کا بولتا ہے یعنی کہ وہ چٹ اس کے ہاتھ میں تھی اب وہ گھر آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کی بیلانگنگز دیکھ کر ایموشنل ہو جاتا ہے کھر کچھ دیر کے بعد میں ایڈگر اس کے گھر آتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر یہ فرائے کے ہاتھ سے ملا ہے تو اس کے ذریعے ہی اسے رات میں وہاں پر بلائ گیا تھا اور یہ فٹا ہوا ہے مینز کلر سراغ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اب وہ دونوں بیچ کے ورڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی سمجھ سے ایک میسیج نکالتے ہیں کہ گیارہ بجے وہاں پر کنارے کے پاس ملو اور اکیلے ہی آنا ایسا کچھ کلر نے لکھا تھا اور اب ایڈگر بولتا ہے کہ اس کے اکارڈنگ خونی ایک لیڈی ہے اور اس نے آج صبح ایک لڑکی کو بھی دیکھا تھا اور اس کی ماں اس سے ڈریمز میں باتیں کرتی ہے پویٹ کی ل اور جو اس نے آج لکھی ہے وہ لڑکی کے بارے میں ہی تھی مینز اس لڑکی کا اس خون میں ہاتھ ہے اب اگلی سین میں لینڈ اور فرائی کی باڈی کے پاس پھر سے کوئی چیک کرتا ہے اور اس سے مارکس کی بات یاد آتی ہے کہ ہارٹ کو سمال لے کے لیے کسی برتن میں اس کو رکھنا ہوتا ہے جس کے آس پاس کافی زیادہ برف ہو اور تب ہی وہ ایک کیبن کے اندر جاتا ہے جس کو آئیس ہاؤس ہی کہا جاتا تھا اور وہ ایک نوٹ چھوڑ کر ایڈگر کو بھی یہاں بلا لیتا ہے وہ لوگ یہاں وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں مومبتی کے نشان تھے ایک بڑا سا سرکل بنا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک ٹرائنگل بھی تھا جس سے انہیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی سیرمنی یا پھر کوئی ریچول کیا گیا ہوگا کیونکہ یہی پر فرائی کا ہارٹ لیا گیا تھا اور اب ایسی سیرمنی اور ریچول کے بارے میں اور پتہ کرنے کے لیے وہ لوگ چڑ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر لینڈ اور کا دوست پیپے کام کیا کرتا تھا وہ لوگ اس سے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ ایسے سرکل اس نے پہلے بھی دیکھے ہیں جن کے اندر میجک ہوتا ہے اور اس نے پہلے کچھ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے وہ اب ایک بک دکھاتا ہے جسے کسی وچ ہنٹر نے لکھا تھا جو کی ایسے ریچولز اور سیرمنیز کیا کرتا لیکن اس کتاب سے بھی بڑی اور خطرناک ایک اور بک ہے جسے ہنری نام کے وچ ہنٹر نے لکھا تھا جس نے لگ بک سات سو وچز کو ختم کیا تھا اور وہ بک بھی اب نشت ہو چک کی ہے پھر اس نے اس کے جیسی اور کتابیں لکھی لیکن وہ بھی میسنگ ہیں اور اس کے اندر بہت سارے ریچولز اور خاص کر ایمورٹائلیٹی والے ریچولز تھے جس کے لیے اس بک کو ڈھونڈنے میں بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں اب لینڈ اور ایڈگر کو کام دیتا ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ ایک ایڈمی میں کس کا شوق ہے ریچولز کا اور وہ پتہ لگا بھی لیتا ہے کہ شاید مارکس کے بیٹے کا اس میں شوق ہے اور وہ اس کو اپنی پارٹی میں انوائٹ بھی کرتا ہے ایس ا ایڈگر ان چیزوں کے لیے ایکسائٹڈ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا اب وہ لینڈ اور سے مل کر اسے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے یہاں پر ایک پویٹری کی کتاب ملتی ہے اور لینڈ اور کو تو پویٹری کا شوق نہیں تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ بک اس کی بیٹی میٹی کی ہے کہ اگلی سین میں ایڈگر آرٹیمس مارکس کی پارٹی میں تھا یعنی کہ ڈاکٹر کے بیٹے کی پارٹی میں جہاں پر اس کے دو خاص دوست ہوتے ہیں جو کیتے سٹارڈرڈ اور بیلنگر اور سٹارڈرڈ کا نام پہلے بھی آیا تھا یہاں پر ایڈگر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فرائی ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا جو ہے آرٹیمس کی بہن لیا اب رات کو لینڈ اور کو نائٹ میں راتا ہے جہاں پر اس کی بیٹی میٹی اپنی ڈرس سے خون ساف کر رہی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی کہ سب کچھ بگڑ چکا ہے اب تبھی لینڈ اور کی نیند کھلتی ہے اور وہ میٹی کی اس ڈرس کو دیکھنے جاتا ہے اور رونے لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے می تشان تھی اور رو رہی تھی اور وہ گھبراتے ہوئے گوڑ سے پریئر بھی کر رہی تھی یعنی کی لینڈ اور کا جو پاسٹ ہے وہ بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کی کافی دردناک یادے اس سے جڑی ہیں اب اگلے سین میں فرائی کا فیونرل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی مدر لینڈ اور کے پاس میں آتی ہے جو کی اسے فرائی کی ڈائری دیتی ہے جو کی انہیں بیلنگر نے دی تھی لیکن وہ بولتی ہے کہ انہیں اس کے بارے میں نہیں پتا اور شاید وہ انویسٹیکیشن میں کام آ جائے لینڈ ماری کو چیک کرتا ہے جس میں جو بھی لکھا تھا کرس کروس میں تھا جسے وہ سمہاور ڈی کوڈ کرتا ہے اور اس کے اندر کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ادھر ایڈگر آرٹیموس کے گھر چاہتا ہے لیا سے ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور گھومنے بھی جاتے ہیں جہاں پر ہمیں لیا کی ایک بیماری کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اسے اکثر دورے پڑھتے رہتے ہیں جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں اب رات کو ایڈگر لینڈ اور سے ملنے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی بیلنگر اس پہ آ کر اٹیک کرتا ہے اور اسے ماننے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن لینڈ اور یہاں پر آ کر اس کو بچا لیتا ہے اور بیلنگر کو بھگا دیتا ہے جو کی شاید لیا کو پسند کرتا تھا اس لیے ایڈگر کو ماننا چاہتا تھا اب اگلی سین میں لینڈ اور کو یہ پتا چلتا ہے کہ بیلنگر گائب ہے اور اس کے لیے سرچنگ چل رہی تھی جو کی کافی شاکنگ تھا اور اب اس کی بھی باڈی ایک جگہ پر لٹکی ہوئی ملتی ہے جس کا دل نکال لیا گیا تھا لیکن یہ کٹ آخری کٹ سے بلکل الگ تھا اور لاسٹ والے میں باریکی تھی لیکن یہاں پر یہ کسی نو سکھیے نے کیا تھا اب کیپٹن لینڈ اور کے اوپر گصہ کرتا ہے کہ اتنے دن کے بعد بھی کوئی قاتل پکڑا نہیں گیا ہے اور وہ سیٹانیک ریچول کی تھیوری لے کر آیا ہے اور وہ ایڈگر کی مدد لے رہا ہے جس نے اس سے دعویٰ کیا ہے کہ وہ فرائے کو جانتا تک نہیں تھا جبکہ اس سے فرائے کا جھگڑا ہوا تھا اور اس نے بیلنگر کو ماننے کی دھمکی بھی دی تھی تو وہ اسے بھی اپنا سسپیکٹ مانے خیرہ وہ ایڈگر سے بات کر کے پوچھتا ہے کہ اس نے اس سے جھوٹ کیوں کہا اور اس نے فرائے کو دھمکی بھی دی تھی جس سے اس پر شک بنتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ بات نہیں تھی اور وہ دھمکی کسی کو بھی دے سکتا ہے لیکن مان نہیں سکتا اور اگر وہ جان لینے ہی لگے تو یہاں پر کوئی بچے گا ہی نہیں کیونکہ لگ بگ ہر ایک نے اس کا کبھی نہ کبھی مزاک اڑایا ہی ہے اس کی ایج کا اس کے پیشن کا اور فلال لینڈ اور اس پر ابھی تو یقین کرتا ہے اور اس کو کلین چٹ میں رکھتا ہے کھر اگلی سین میں وہ دونوں مارکس ہاؤس میں ہوتے ہیں ڈینر کرنے کے لیے اور یہاں پر وہ سب آپس میں تھوڑی بہت بات کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد میں لینڈ اور مارکس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جہاں پر وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک بہت ہی عجیب اور خطرناک بیماری ہے جس کے اندر اس کو دورے پڑتے ہیں اور کبھی بھی اس کی جان جا سکتی ہے کھر اب اس کے بعد میں لینڈ اور گھر کے اندر چھپ ساف ہو جاتی ہے کہ اس ڈریس کو پہن کری اس رات آرٹیمس ہی گیا تھا اور اس گارڈ کو بھگا کر راستہ ساف کیا کھر اگلے سین میں وہ کیپٹن اور سپریٹینڈنٹ سے ملتا ہے جو کہ یہ بولتے ہیں کہ ایک اور کیاڈٹ سٹارڈڈ گائب ہے جس کے بار میں وہ بولتا ہے کہ فرائے بیلنگر اور سٹارڈڈڈ اچھے دوست تھے اور اسے یہ لگا ہوگا کہ اگلی باری اس کی ہے اس لیے وہ بھاگ گیا ہوگا اور جب لینڈ اور کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آرٹیمس ہی کل پیپے کے پاس میں جاتا ہے اور اس سے ہینری کے بار میں پوچھتا ہے اور پیپے بتاتا ہے کہ وہ پہلے ایک پریسٹ ہوا کرتا تھا اور بعد میں ڈیویل ورشیپر بن گیا اور پھر اسے زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کی ایک پکچر بھی دکھاتا ہے جس سے پوری گتی ہی ساف ہو جاتی ہے کیونکہ ہینری کوئی اور نہیں بلکہ مارکس کا گریٹ گریٹ گرینڈ فادر تھا جس کی پکچر لینڈ اور نے اس کے گھر پر دیکھی تھی اور وہ کتاب بھی کہیں نہ کہیں مارکس کے گھر پر ہی ہے اب ہم ای� گھر کو دیکھتے ہیں جو کی لیا سے ملنے آیا ہوا تھا اور وہ دونوں تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں لینڈ اور اب مارکس کے پاس میں آتا ہے اور اس سے سچ پوچھتا ہے اس کے ساتھ میں کافی سکتی کرتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی بیٹی کی جان لیوا بیماری سے اس کی جان کا خطرہ تھا اور ایک دن اسے ڈاکٹرز نے بھی بول دیا تھا کہ وہ صرف تین مہین ہی جی پائے گی اور پھر اس کو احساس ہوا کہ وہ ہنری کی سپیرٹ سے کانٹیکٹ کر پا رہی ہے اور اس سے اسے ایمورٹیلیٹی کے ریچول کے بارے میں بتا چلا اور پھر وہاں سے ساری کہانی ہارٹ نکالنا ریچولز کرنے کی شروع ہوئی تھی اب لینڈ اور اس سے پوچھتا ہے کہ لیا اور آرٹیمس کہاں پر ہیں اور ایڈگر کا کوٹ یہی ہے مینز وہ ابھی گھر نہیں گیا اور اب وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اسی آئیس ہاؤس میں چلا جاتا ہے جہاں پر لیا اپنا ریچول کر رہی تھی جس کے اندر اس کا ساتھ آرٹیمس اور اس کی ماں دے ر ایڈگر کی اور ہارٹ یہاں پر استعمال ہو رہا تھا فرائی کا لیکن ہم یہ چیز نوٹس کریں تو بیلنگر کا ہارٹ کہاں گیا وہ بھی تو نکالا گیا تھا تو کیا پہلے بھی کوئی ریچول ہوا تھا اور اگر ہوا ہے تو سب سے پرانا ہارٹ استعمال نہ کر کر بیلنگر کا استعمال کیوں کیا گیا تھا تو اس کا بھی ایک سالیڈ ریزن ہے جس کے بارے میں ہم تھوڑے دیر میں جانیں گے now coming back to the story ایڈگر یہاں پر بے ہوشی کی حالت میں تھا وہاں پر وہی سب سرکل بنے ہوئے تھے ٹرائنگل تھا بومبتیاں جل رہی تھی اور ایڈگر کا ہی خون نکال کر لیا اسے اپنے فیس پر لگاتی ہے اور اپنا ریچول شروع کرتی ہے یعنی کہ وہ اسے اپنے پیار کے جال میں فسا کر اس کی ہی بلی دینے والی تھی میرے خیال سے یہاں پر پیار کرنے والی کی بلی دینی ہوتی ہے یعنی کہ the loved ones لیکن ہوتا یہ ہے کہ تبھی لینڈور یہاں پر آ کر ان کو روک دیتا ہے اور انہوں کے بیچ میں ہتا پائی ہو جاتی ہے جس سے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور لینڈور ایڈگر اور میسس مارکس کو تو بچا لیتا ہے لیکن لیا اور آرٹیمس کے اوپر جلتا ہوا ملوہ گر جاتا ہے جس سے ان کی وہی موت ہو جاتی ہے مووی کے اینڈنگ سین میں ایڈگر ہوسپیٹل میں ایڈمنٹ ہوتا ہے اور میسٹر مارکس کو کام سے نکال دیا گیا تھا اور ان کی وائف کو سزا دینے کا مطلب نہیں بنتا کیونکہ وہ سزا کے طور پر اپنے بچوں کو ہی کھو چکی ہے جس کے گم میں وہ اپنی زندگی بتائیں گی اب لینڈور نے کیس سول تو کر دیا تھا اور سپریٹینڈنٹ اور کیپٹن اس کو دھنیواد کرتے ہیں اور اس سے برا برطاب کرنے کے لیے مافی بھی مانگتے ہیں اور اس کو پوری عزت کے ساتھ وہاں سے فیدا کرتے ہیں تو مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کلر اور ہارٹ نکالنے والے پرسن الگ الگ ہیں اصلی کلر ابھی بھی سب کی نظروں سے کوسو دور تھا یہاں پر جو گتھی سلجی ہے وہ کھالی فرائے کے ہارٹ کی ہے باقی سب کا کیا اور ان جانوروں کو کیا خیرم ایڈگر کو دیکھتے ہیں جسے ہسپیٹل میں ہوش آتا ہے اور وہ لینڈور سے ملنے چاہتا ہے جس سے وہ بولتا ہے کہ اسے پھر سے ایک ڈریم آیا تھا اور اس بار لینڈور کی بیٹی کا ڈریم آیا اور پھر اس نے اپنا دماغ لگا کر ایک نئی سچائی کو اپنے سامنے رکھا وہ بتاتا ہے کہ جو پیپر پارٹ اس نے دیا تھا اس میں جو رائٹنگ ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ خود لینڈور کی ہے جی ہاں اور اس رات اسی نے فرائے کو باہر بلایا تھا اور فرائے کا اصلی قاتل تو وہ ہے لیا اور آرٹیمس تو اس رات ایک باڈی کی تلاش میں تھے جو کی انہیں ملی اور انہوں نے دل نکال لیا لیکن خون ان لوگوں نے نہیں کیا تھا نہ ہی بیلنگر کو انہوں نے مارا اور نہ ہی کسی اور کو ایون اینیملز کو بھی لینڈور نے ہی مار کر ٹانگا تھا تاکہ وہاں پر ایک نئی کہانی بنی جائے ایک رات پہلے آ کر وہ فرائے کو مارتا ہے اور اگلے دن اسے ہی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے بلوایا بھی جاتا ہے جس نے دیکھا کہ باڈی کا ہارٹ نکلا ہوا ہے تو اس نے ایک نئی کہانی بنائی اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اب تبھی لینڈور یہاں پر گناہ قبول بھی کر لیتا ہے اور اب اصلی سچ ہمارے سامنے آتا ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے اب ہم کچھ دن پہلے کا ایک فلیش بیک دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ دن پہلے لینڈور کی بیٹی میٹی گھر آ رہی تھی جسے راستے میں تین لڑکے ملتے ہیں جو کی کوئی اور نہیں بلکہ فرائے بیلنگر اور سٹوڈرڈ تھے جو کی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مولیسٹ کرتے ہیں میٹی اس سے پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے دن پر روتی رہتی ہے اور یہی فلیش بیک اس کے پتا لینڈور نے دیکھے تھے وہ نیائی کے لیے گوڈ سے پریئرز کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ گھبراتی اور ایک دن وہ ہار گئی اور کلیف سے جم کر کے اس نے خود کو ختم کر لیا اور لینڈور اسے بچانے آیا تھا لیکن بچا نہیں پایا اب جس دن میٹی کو مولیسٹ کرا گیا تھا اس دن اس نے ان تین میں سے ایک لڑکے کا پینڈنٹ چھین لیا تھا جس سے پہلے ایکیوزڈ پرسن یعنی کی فرائے کے بارے میں اسے پتا چلا یعنی کے لینڈور کو اور اس نے اس کو ختم کر دیا اور پھر دل نکال لے والے سین کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے لیا اور اس کے جو فادر تھے وہ خالی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کا کھون نہیں کیا تھا وہ تو خالی اس کا دل نکال کر لے گئے تھے وہ بھی اپنے رچول کے لیے اب پھر فرائے کی ڈائیری سے اسے باقی دو لوگوں کے بارے میں پتا چلا یعنی کی سٹارڈر اور بیلنگر کے بارے میں اور انہیں وارتے ہوئے اس نے باقی کے لوگوں کا نام پوچھ لیا اس نے ہی بیلنگر کو مارا اور سٹانک رچول سے کنیکشن دکھانے کے لیے ہارڈ نکال لیا اور یہی ریزن تھا کہ اس بار ہارڈ نکالنے کا طریقہ بلکل الگ تھا بلکل نوسی کیے جیسا تھا کیونکہ پہلے ایک ڈاکٹر فیملی یعنی کی لیا یا پھر آرٹیمس نے اس کو نکالا تھا اور انہوں نے بھی اس سے جھٹ بولا یعنی کی یہاں پر سارے ہی لوگ ایک دوسرے کو گھما رہے تھے لیکن اس بار لینڈور نے ہارڈ نکالا جو کی کافی نوسی کیے والا تھا خیر اس کا تیسرا اور آخری شکار سٹارڈرڈ ہوتا ہے جو کی بھاگ گیا اور وہ ڈر کر اس لیے بھاگا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس مولیسٹیشن کے ایکیوزٹ کو کوئی مار رہا ہے اور اب تک لینڈور ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹھی کے آروپیوں کو سزا دی ہے اور کبھی نہ کبھی وہ سٹارڈرڈ کو ختم کرتا لیکن وہ بھاگ گیا لیکن وہ ہمیشہ ہی ڈر کے سائے میں جینے والا ہے جو کی اس کی زندگی کو بت سے بتر بنا دے گا یعنی کی دو آروپی ختم ہو گئے تھے اور تیسرا اسی صدمے میں زندگی بر جیتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے پاپ کو جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے اور ہمیشہ موت اس کے لیے آ سکتی ہے جو کی میرے خیال سے موت سے بھی بتر ہے اب ایڈگر یہاں پر سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ ایک طرف اس کا پیار گیا تھا لیا جسے سب قاتل مانیں گے اور وہیں ایک طرف ایک پتہ اس کی ماسوم بیٹی کے لیے بدلہ لیتا ہے اور دونوں کے لیے سیکریفائس ایڈگر کو ہی دینا تھا اور لینڈ اور اسے وہ پیپر پارٹ اور اپنا نوٹ دے دیتا ہے جس سے دونوں کی ہینڈ رائٹنگ ملا کر سب کچھ ثابت ہو جائے گا کہ لینڈ اور ہی اصلی قاتل ہے لیکن ایڈگر ان کو جلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے دکھ کو سمجھ رہا تھا اور جاتے ہوئے لینڈ اور اسے بولتا ہے کہ کاش اس دن وہ میٹی سے ملا ہوتا تو کہانی ایسی نہ ہوتی کیونکہ ایڈگر ایک بہت ہی اچھا انسان ہے اب مووی کے اینڈنگ زین میں ہم لینڈ اور کو دیکھتے ہیں جو کی اسی کلیف سے جم کر کے خود کو بھی ختم کر لیتا ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو چکا تھا اور وہ میٹی کی یادوں میں ویسے بھی اندر سے مر رہا تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں بھر ختم ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی یہ سچویشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ اگر ایسی سچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے صدم clothes صدیل صدمت صدیل 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 صک Larق صدا crítрос